اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میدہ سب خیرے سے ہوں گے تو جناب آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سموسا پٹی بنانے کا بہترین طریقہ تو بہت ہی آسانی سے اور ایزیلی آپ گھر پر بنا سکتے ہیں تو چلیں آپ کا قیمت وقت ضائع کی بغیر جلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آدھا کلو کے آس پاس لیا ہے میدہ اچھا نورملی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بازار میں اسے سموسا پٹی لیتے ہیں تو اتنی جھوڑی ہوتی ہیں کہ ان کو علیدہ کرتے کرتے آدھی سموسا پٹیاں جو ہیں وہ ہم تقریباً ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو اس ریسپی کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ یہ پرابلم بھی کور کروں گی تو یہاں پہ میں نے لیا ہے فور ٹیبل سپون آئل اور یہاں پہ میں نے تین ٹیبل سپون جو ہے اس میں شامل کیا ہے با چلوں یہاں پہ پانی جو ہے وہ آپ نے نیم گرم پانی جو ہے وہ آپ نے لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی آپ نے اس میں شامل کرتے ہوئے اسے اچھے سے گون لینا ہے اور یہاں پہ جو باقی کورنٹیبل سپون آئل ہم نے جا کے رکھا تھا اس پوائنٹ پہ اس میں شامل کریں گے اور اسے اچھے سے گون لیں گے وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ریڈی ہے اور یہاں پہ میں نے لی ہے خوشک آٹا اور یہاں پہ ہم اس کی بنا لیں گے بورڈ یعنی پیڑے اور پیڑوں کا سائز جو ہے وہ آپ نے سیم رکھنا ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں سارے پیڑے جو ہیں میں اس طرح سے تیار کرلوں گی اور فرنس میری آپ لوگ سے ریکویسٹ رہا چانل کرنا ہے تو چانل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری اسی طرح کی اچھی اچھی یونیک ایسی ریسپیز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں یہاں پہ میں نے لے لیا تھا خوشک آٹا اور ساتھ ہی جو ہم نے پیڑے بنا کے رکھے تھے ان کو ہم نے اس طرح سے بیل لینا ہے تو یہاں پہ آپ سائز دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے سارے پیڑے جو ہیں وہ ہم نے ون بائی ون کر کے بیل لینے ہیں اور میری آپ سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور ہیلڈی رکھے اور ہیلڈی سے یاد آیا کہ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ ہیلڈی کھایا کریں اور ہوم میڈ ہی کھایا کریں اور جیسے کہ آپ سب کو بتایا ہے ہوم میڈ is the best تو یہاں پہ ہوتا ہے اصل کام شروع بس آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو یہاں پہ جو ہم نے روٹیاں بیل کی تیار کی تھی تو اس طرح سے آپ نے لے لینا ہے اوئل یا گھی اور اسے اچھے سے اوئل سے آپ نے گریس کر لینا ہے اور اوئل سے گریس کرنے کے بعد آپ نے لے لینا ہے خوشک آٹا اور خوشک آٹا آپ نے اچھے سے لگا لینا ہے اور بس ون بائی ون آپ نے اسی طرح دوسری روٹی ہم لے لیں گے اور اسے بھی اوئل سے اچھے سے گریس کر لیں گے اور بس یہاں پہ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جیسا کہ پیڑے کا میں نے بولا تھا پیڑے اور روٹی کا سائز جو ہے وہ آپ نے سیم رکھنا ہے کیونکہ ہم نے لگانی ہے لیئر تو لیئر کے لیے آپ کا سائز جو ہے وہ سیم ہونا ضروری ہے بس اتنا پتلا بھی نہیں بیلنا کہ روٹی جو ہے وہ پھٹنے لگے بس آپ نے پتلا سا بیل لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے بیل لیا تھا تو اب باری آتی ہے سموسا پٹی کو پکانے کی تو یہاں پہ میں نے لے لیا تھا توہ اور یہاں پہ توہ جو ہے میں نے ذرا بڑے سائز کا لے لیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ سموسا پٹیاں جو ہیں وہ بند سکیں ایک ساتھ ہی اب اس پوائنٹ پہ میں آپ اپنا بتاتی چلوں آپ نے فلیم جو ہے وہ زیادہ کھائی نہیں رکھنی بس میڈیم فلیم پہ آپ نے پکانا ہے زیادہ آپ نے نہیں پکانا نہیں تو یہ پاپڑی سی اور روٹی بن کے تیار ہو جائے گی تو یہاں پہ باری آتی ہے کٹ کرنے کی آپ نے کچھ بھی کوئی سکیل وغیرہ یہاں پہ لے لینا ہے اور نائف وغیرہ کی مدد سے آپ نے اسے کٹ کر لینا ہے بس کوشش کیجئے گا کہ آپ نے سکیل لینا ہے تاکہ یہ بلکل سیدھی اور بلکل بازاز جیسی لگیں اور میں نے یہاں پہ ایک کلو میدر لیا تھا اور کچھ سموسا پٹی جو ہے وہ میں نے پہلے سے تیار کر لی تھی اور یہ سموسا پٹی کا سائز میں نے بنا لیا تھا اسے اوپر رکھتے ہوئے میں نے اسے کٹ کر لینا ہے تاکہ سائز جو ہے وہ سیم رہے اور جیسا کہ رمضان مبارک آنے والا ہے اور سموسے تو ہم سب کو بہت ہی پسند ہے تو آپ سموسا پٹی کی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب تو یہاں پہ آپ کے سامنے سموسا پٹیاں جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہیں اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ سموسا پٹیاں بازار سے سو گناہ بہتر جو ہیں وہ بن کے تیار ہوتی ہیں تو وہ آج کی ریسپی آپ کا گھنٹوں کا کام چٹکیوں میں کر دے گی تو آپ اسے بنائیں سٹور کریں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ کے ساتھ سب خیر سے ہوں گے تو جناب آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گے بہت ہی مزید کی بہت زبردست ایک تم لا جواب آل پرپس گریوی کی ریسپی چاہے بریانی ہو کورما ہو یا ہو پھر کوئی سبزی تو سب کے لیے بہت زبردست بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہونے والی ہے بس آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ان تک ووچ کرنا ہے تاکہ آپ کی بھی ریسپی پرفیکٹ بنے تو چلیں آپ کا کمتے وزائی کے بغیر چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیے ہیں دو کلو کے آگ پاس ایک دن فریش اور لال لال ٹوماٹر اور ٹوماٹر یہاں پہ جو ہیں آپ نے اس طرح سے رفلی سے چھوپ کر لینے ہیں اور جیسا کہ رمضان و بارک آنے والا ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا سہری افتاری میں ہم زیادہ کام کریں تو عبادتوں کا مہینہ ہوتا ہے تو ہم عبادت کرتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیں اور یہاں پہ آپ افتاتے چلیں ٹائم ٹوماٹر جو ہیں وہ مارکٹ میں بہت ہی زیادہ سستے ہیں تو اسی مناسبت سے میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایسی ریسپی شیئر کن جیسے وقت اور پیسہ دونوں کی بچت ہو تو یہاں پہ میں نے لیا ایک کرائی اس میں شامل کریں گے دو کپ آئل اور اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے یہاں پہ میں نے دو بڑے سائز کے پیاس دیا تھے جن کو میں نے چوپر میں اچھے سے چوپ کر لیا تھا یہ اس میں شامل کریں گے اور بس یہاں پہ پیاس جو ہیں ہم نے اتنے فرائی کرنے ہیں کہ ان میں پیارا سا اچھا سا براؤن سا کلر آئے اور یہاں پہ کلر جو ہے وہ زیادہ لائٹ بھی نہیں ہونے چاہیے اور زیادہ ڈارک بھی نہیں تو تو یہاں پہ آپ جانتے ہیں پیاس کلر جو ہے وہ براؤن ہو چکا ہے اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کریں گے جنجر کالک پیسٹ یعنی اترک لہسن کا پیسٹ جو کہ میں نے یہاں پہ لیا ہے 3 ٹیبل پون اور 7 ہی اس میں شامل کریں گے 1 ٹیبل پون کوٹی ہوئی ہری مچھیں یہ اس میں شامل کریں گے اور یہاں پہ ہم نے تقریباً اسے ایک منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ فرائی کر لینا ہے اور 7 ہی اس میں شامل کریں گے 2 سے 3 دارجنی کی سٹک اور یہاں پہ میں نے لی ہے چاویتری کا پھول ایک سے دو یہ اس میں شامل کریں گے بس یہاں پہ کچھ ہی سیکنڈ کے لیے ہم نے ان کی بنائی کر لینی ہے تاکہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں اچھا سا مل سکے اور فرینڈ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ رسپیٹو دا پوائنٹ شیئر کیا کروں لیکن اس کے باوجود آپ ویڈیو کو سکیپ کرتے ہیں تو ایسا پلیز مت کیا کریں بس میری تمام ایفورٹ صرف آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ 1 ٹیبل سپون لیا تھا پانی تاکہ مسالے جو ہیں وہ جلے نہیں اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے تو ٹیوی لال میر سے 1 ٹیبل سپون اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے لال میر پودر 1 ٹیبل سپون ہلدی اس میں شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے سکا کوٹا جھنیا ون ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے گرم مسالہ ون ٹیبل سپون تو یہاں پہ جو ہم نے اس میں سپائسیز گرہ شامل کی تھی اس کی ہم نے تقریباً ایک منٹ کیلے میڈیم تو لو فلم پہ بھنائی کر لی تھی اور اچھا اس پوائنٹ پہ میں آپ ہم ساتھی چلوں یہاں پہ جو میں نے ٹیماتر لیے تھے ان میں میں نے آدھا کب پانی شامل کیا تھا اور میں نے بلینڈر میں اچھے سے بلینڈ کر لیا تھا اور بس یہاں پہ آپ نے اس بات کا خاص یہاں رکھنا ہے پانی جو ہے وہ آپ نے آدھا کب سے زیادہ شامل نہیں کرنا ورنہ پانی ڈرائے کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوگی بس آپ نے اس بات کا خاص یہاں رکھنا ہے اور بس میری آپ سب کیلئے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے ہستا مسکراتا اور آباد رکھے بس دعا کیا کریں اپنے لیے اور میری لیے اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے آباد رکھے بس ہیلڈی کھایا کریں اور ہیلڈی رہا کریں بس یہاں پہ جیسے ہی اس میں بوائل آئے گا ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ بھر کے دہی اور یہاں پہ دہی کا کلر جو ہے وہ آپ کو چینج نظر آرہا ہوگا یہاں پہ میں نے اس میں چھٹکی بھر اس میں شامل کیا تھا اور ان فوڈ کلر تاکہ دہی جو ہے وہ پھٹا پھٹا نظر نہ آئے اس لیے بس یہاں پہ فوڈ کلر شامل کرنے کی یہی ریزن تھی اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے یہاں پہ میں نے لیے ہیں دو چکن کیوب یہ اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے نمک اور یہاں پہ ہم نے چمچ تب تک چلانا ہے جب تک کہ جو ہم نے اس میں چکن کیوب شامل کی ہیں وہ میلٹ نہ ہو جائیں اور اس پوائنٹ پہ ہم اسے کور کر لیں گے تاکہ چینٹے بغیرہ جو ہیں وہ نہ لگیں اور اس یہاں پہ فلیم جو ہے وہ میں نے میڈیم تو ہائی رکھی تھی اور تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے میں نے اسے کور کر لیا تھا اور اس پوائنٹ پہ میں آپ افتتاتے چلوں ہوں یہاں پہ ہم نے اس وقت تک کھوک کرنا ہے جب تک کہ اس میں سے آئل جو ہے وہ ریلیز نہ ہونا چرو جائے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے میڈیم تو لو فلم پہ مزید اسے کھوک کر لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بہت ہی مزیدار گریوی جو ہے سکتے ہیں وہ بن کے تیار ہے تو آپ اسے ضرور بنائیے گا اور ہمچھے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا کہ میری یہ ریسی پی آپ کو کیسے لگی ریسی پی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب بلے ہوں سموتے ہوں یا ہوں پکوڑے تو سب کے لیے یہ چٹ پٹی چٹینیاں بہت ہی مزیدار ہونے والی ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ میں سے سب خیسے ہوں گے تو آج آپ کے ساتھ شیئے دیوں گی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہیں تو بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ان تک وچ کرنا ہے تاکہ آپ کی بھی ریسی پی فریکٹ بنے اس لئے آپ پر خیمتے وزائی کے وغیر چلتے ہیں ریسی پی کچھ رکھ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لی ایک سو گرام ایملی جسے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کا پلپ میں نے اچھے سے نکال لیا تھا اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ 50 گرام لیے تھے آلو بخارے تو ان کا بھی پلپ میں نے اچھے سے نکال لیا تھا اور دونوں چیزوں کو میں نے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ لیا ہے گھڑ جو کہ میں نے لیا ہے ایک دپ یا آپ اس کی جگہ چینی بھی اور یہاں پہ آپ نے چمچ جو ہے وہ سلسل چلانا ہے یہاں تک کہ گھڑ جو ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے وہ اچھے سے مکس ہو جگا تھا اور تقریباً 3 سے 4 منٹ پکانے کے بعد اس میں شامل کریں گے پائیسیز جو کہیں کچھ اس طرح سے ہلکوٹے ہوئی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون اور ساتھ ہی منٹ میں شامل کریں ہاف ٹیبل سپون زیرہ ہاف ٹیبل سپون اس میں شامل کریں گے نمس اور اس کے ساتھ ہی منٹ میں شامل کریں گے چھٹکی بھر اس میں شامل کریں گے سٹرک ایسیڈ یعنی ٹارٹری وہ اس میں شامل کریں گے یہ بہت ہی مزی کی اور جٹھ کٹی چٹمی بن کے تیار ہوتے ہیں ہم نے پھلیں میڈیم تیار ہو رکھنی ہے اور ٹیبل سپون اس میں شامل کریں گے اور یہاں پہ میں نے 1 ٹیسپون یہ شامل کریں گے پانی میں اچھے ٹھوٹے پانی میں اچھے ٹھے مکس کریں گے اور یہاں پہ چمچ جو ہے آپ نے مخلسل چلاتے ہوئے دیں دو سے دن میں چھٹکی بھائی یہاں پہ آپ کو ہماری بہت مزی کی چٹپٹی چٹمی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہے تو آپ بھی چٹنے کی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے سویڈ بائی جانا مت بھولیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی تو یہاں پر میں لی ہے ایک بلنڈر جار اس میں شامل کریں گے مٹھی بھر کے ہرا دھنیا اور اس پر ساتھ اس میں شامل کریں گے اٹھی بھر کے پودینہ اور یہاں پر پودینہ جو ہے آپ پر بلکو سکرش ہونا چاہیے سی ٹیسٹری ہے وہ اچھا رہے گا اور ساتھ اس میں شامل کریں گے سا ہے جو ہیں اگر آنسخر کے ہرários میں ویرچ پودین Brend gear اور یہاں پر میں بلنڈر میں سے اچھے بلند کر لینا ہے اور یہاں پر میں نے اچھے بلند کر لیا تھا تو یہاں پر میں نے لیا ایک پینت اس میں شامل کریں گے اور ساتھ بار سے ہوجدیں انہوں نے بلندر میں سے اچھے بلند کر لیا تھا اور اس پر امیتے پل bowsر مزیر بکا اور ساتھ اس میں شامل کریں گے تو انگلی اور البخارے کی چٹنی میں نے اپنا کے تیار کی تھی وہ اس میں شامل کریں گے یا آپ جگہ انگلی کا پلپ بھی لے سکتے ہیں تو میرے پاس انگلی کی چٹنی تھی تو میں نے وہ اس میں شامل کر لیتی یہاں پہ ہم نے اچھا چنیس کر لینا ہے اور بس تقیبن فین سے چار منٹ کے لیے ہم نے میڈیم کو لوگ لین پر اسے کچھ کر لینا ہے اور لیسنلی میں نے آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی ٹیس کی اور مزے کے آلو کے چپلی کباب کی رہتی تیشیر کی جب اسے میں نے ویڈ آوز ہوئے بنا کے تیار کیا تھا تو جس کس نے اس رہتی کو نہیں دیکھا تو میں انٹسپین یا آئی بٹن میں دے دوں گی تو آپ لوگ پلیز دیکھ لیجئے گا بس میں نے یہاں پہ ون ٹیسپون زیرا ون ٹیسپون نمک اور ساتھ چٹکی بھر اس میں شامل کی تھی ٹاٹری اور تو یہاں پہ آپ کو اسی بھی چھوٹی سی کٹو ریلے لینک میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی اور ساتھ اس میں شامل کریں گے ون ٹیبلزپون یعنی ایک چمچ بھر کے اس میں شامل کریں گے کون فلور اور یہاں پہ ہم نے اسے اچھے سمیس کا لینا ہے تو مجھے زیادہ سے زیادہ سپوٹ کریں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو یہاں پہ جو ہم نے کون فلور کا مستر بنا کے دیا گیا تھا وہ اس میں شامل کریں گے اور یہاں پہ آپ نے اسے سلسل اچھے سمیس نہ لینا ہے تاکہ اس میں کسی بھی طرح کے لمز ہوئی رہا جو ہیں وہ بلکل نہ بنے تو بس یہاں پہ ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اسے اچھے سکا لینا ہے اور یہاں پہ آپ دو سے ہماری بہت سی مزدیکی اور چٹکی چٹنی جو ہے وہ بن کے سیار ہے تو چٹنی کی اس ریسپی کو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولے گا تو میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی تو یہاں پہ آپ دو سے ہمیں بہت ہی مزدیکی اور چٹکی چٹنی جو ہے وہ بن کے تیار ہے تو نہ صرف یہ دیکھنے میں بلکہ کھلے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزدیکی بنی تھی تو یہاں پہ چلتے ہیں نیکٹ اینڈ لاسٹ چٹنی کی طرف کو تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے لے لینی ہے دہی اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے یہاں پہ میں آپ کو اس ساتھ ہی چلوں میں پستینا ہردھنیا اور ساتھ ہیٹ میں شامل کی تھی اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اور ساتھ ہی اس میں میں دو سے سین ہی مکررہ سے اس میں شامل کرتی بلینڈ میں اچھے سی sure blend& شم利یا تھا بس اس طرح سے آپ اسے blendک کرلیں اور اسے کسی Air Tide Container ان особی جو کھانیتا میں نمیہ جو Removeós کرلیں اور اس طرح سے آپ یہ سلو کریں دہی وغیرہ میں تو یہ بہت ہیں بہت میں سیلوکی بن کے تیار ہوتا ہے تو اس یہاں پہ آپ پک ساتے چلوں تینوں چٹنیاں جو ہیں وہ آپ نے رکھنی ہیں ائر ٹائٹ کنٹینر میں اور آپ اسے فریج میں رکھیں تقریباً ڈیٹھ سو دو ماہ تک آپ ان چٹنیاں کو انجوائے کریں تو آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ کس طرح آپ مہینے بھر کے لیے کم چکن میں رشدار کباب جو ہیں وہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میدھر سب خیرے سے ہوں گے تو آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی رشدار کباب کی ریسپی جسے آپ بنائیں اور مہینے بھر کے لیے فریز کریں تو بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اند تک ووچ کرنا ہے تو چلیں آپ کا قیمت وضائی کے بغیر چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک گلاس پانی اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ لیا ہے 250 گرام یعنی ایک پاؤ کے آس پاس چکن اور یہاں پہ چکن جو ہے میں نے چکن ڈریسٹ لیا ہے اور چکن کو کٹ بھی نہیں کیا تاکہ ہمارے کباب جو ہیں وہ رشدار بنے تو یہاں پہ میں نے اسے تقریباً دس سے بارہ منٹ کیلے چکن کو بوائل کر لیا تھا اور یہاں پہ جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اسے آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اس کا یوز جو ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی تو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں نیکس ٹرپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک پین اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون آئل اور اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے باری ایک سا چاپ کیا ہوا لہسن اور اسے ہم نے صرف بس ہم نے یہاں پہ لہسن کو ہلکا سا سوٹے کر لینا ہے اس کا کلر جو ہے وہ آپ نے چین نہیں کرنا لائٹ سا جیسے ہی براؤن ہو اس میں شامل کریں گے ایک درمیانے سائز کی باری ایک سی چاپ کی ہوئی پیاز تو بس سیم اسی طرح سے ہم نے پیاز کو بھی سوٹے کر لینا ہے جیسے ہی پیاز کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا چینج ہو جو ہی بھی سارے چونڈوں سے ہلا ہے اکی ہے کہ ہوسرا ہم نے ختم کرنا ہے یہاں پہ چکن نے اچھ سے شرڈ کر لیا تھا بس اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے سپائچ شید کے ساتھ ہوں کچھ اس طرح سےirs اس کے ساتھ اس نے شامل کریں گے بلیک پیپر Fifwww یہاں پہ اس میں شامل کریں گے گرم مسالہ Six اور یہاں پہ ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے ڈا ویڈا اگر آپ یہاں پہ چاہیں تو چلی سوس اور ٹومیٹو کیچپ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا چکن کا پانی جو رہ گیا تھا تو اس کا یوز میں آپ کو بعد ملتا ہوں گے تو یہاں پہ میں نے چکن کا وہی پانی لیا ہے اور اس میں شامل کیا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے کون فلور اور ہم نے یہاں پہ اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد جو ہم نے یہاں چکن اور سبزیاں بنا کے تیار کی تھی یہ پانی ہم اس میں شامل کریں گے اور اسے اچھے سے کھو کر لیں گے یہاں تک کہ پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور فرنز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل پر نئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری اسی طرح کی مزے مزے کی یونیک اور ٹیسٹی ریسپیز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پانی جو ہے وہ میں نے اچھے سے ڈرائے کر لیا تھا تو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں Yuri nextsters niq ones تو یہاں پہ میں نے لیا ہے دو سے تین درمیانے size Cal�� جن کو میں نے اچھے سے بائل کر لیا تھا اور بائل کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے میش کر لینا ہے بس آپ نے یہاں پہ legislation ہیں یہاں پہول جو ہے اچھے سے م áreas کر لینا ہے یہاں تک کہ ایک سموٹھ سا پیسٹ جو ہے وہ بنا کے تیار کر لیا ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں جو جو ہیں میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس میں یہ شامل کریں گے یہاں پہ میں نے لی ہیں چار بریڈ کی سلائسیز ان کو میں نے چوپر میں اچھے سے چوپ کر لیا تھا آپ اس کی جگہ اگر چاہیں تو بریڈ کرمز کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں بریڈ کرمز شامل کریں گے تو ایک کپ آپ نے بھر کے اس میں شامل کرنے ہیں یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبل سپون لال مرچ اور نمک اس میں شامل کیا ہے اور ساتھ اس میں شامل کیا ہے باری ایک سا چوپ گیا ہوا دھنیا اور یہاں پہ جو ہم نے چکن کی سٹفنگ بنا کے تیار کی تھی وہ اس میں شامل کریں گے اور ہم نے یہاں پہ اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد باری آتی ہے شیپ دینے کی تو یہاں پہ میں نے ہاتھوں کو آئل سے اچھے سے گریس کر لیا تھا اور گریس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جونسی بھی آپ کو شیپ پسند ہو ٹرائینگل شیپ نیگٹس یا ٹکی شیپ جو بھی شیپ آپ کو پسند ہو آپ یہاں پہ شیپ دیں بس یہاں پہ آپ کو جس بھی طرح کی سنیکس پسند ہو آپ پہ شیپ دیں یا کی چوائیس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ سارے کباب جو ہیں وہ میں نے بنا کے تیار کر لیے تھے تو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں نیکس ٹرپ کی طرف سے یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کپ میدہ اور اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے 3x4 کپ یہاں پہ میں نے 3x4 کپ میں نے یہاں پہ لیا ہے پانی اور ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں پہ فلوئنگ کم سی سنسی کا بیٹر جو ہے وہ ہم نے بنا کے تیار کر لینا ہے اور یہاں پہ کباب جو ہم نے بنا کے تیار کیا تھا وہ اس میں ڈپ کریں گے اور ڈپ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے لیا ہے بریڈ کرمز اور یہاں پہ آپ نے بریڈ کرمز کی اچھے سے کوٹنگ کر لینا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اچھے سے اچھی یونیک انٹیسٹی ریسپیز شیئر کیا کرنا تو اس کیلئے مجھے صرف اور صرف آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو بس مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تمہیں چانل کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو یہاں پہ کچھ کباب جو تھے وہ میں نے فریز کر لیے تھے اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پہلے میں نے کباب کی لیئر لگائی اور اوپر بٹر پیپر یا آپ کسی لفافے کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس یہاں پہ کباب جو ہیں یہ ہم فریز کر لیں گے اور کچھ کباب جو ہیں وہ میں نے فرائی کر لیے تھے یہاں پہ اوئل جو ہے میں نے اچھے سے گرم کر لیا تھا بس اوئل گرم کرنے کے بعد آپ نے فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو رکھنی ہے تاکہ کباب جو ہیں وہ اندر تک اچھے سے پک سکیں تو بس یہاں پہ تین سے چار منٹ کے اندر ہی کباب جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو جائیں گے اور اس طرح آپ نے الڑتے پلڑتے ہوئے کباب جو ہیں وہ بنا لینے ہیں تو بس یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں بہت ہی مزے کے ٹیسٹی اور کرسپی کباب جو ہیں وہ بن کے تیار ہیں تو آپ بھی کباب کی یہ ریسپی ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولئے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی یونیک ٹیسٹی اور اسی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ